عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان 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 الرحیم رسول اللہ علیہ السلام کے بھی جو فرائض بیان کی ہے قرآن میں کئی جگہ آیا سورہ علماء ہے سورہ علماء اسی طرح بقرہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیات کی تلاوت کرے گا رسول اللہ کتاب کی تعلیم دے گا حکمت کی اور یہ ساری چیزیں فرمایا وسائل ہیں یہ ہے مقصد تک پہنچ لے کہ ذریع کتاب پڑھے گا تعلیم دے گا مقصد کیا ہوگا ذکی ان چیزوں سے لوگوں کا تذکیہ ہو جائے تذکیہ جو ہے نا عربی زبان میں ذا کا ذاہو سے نکلا اور اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں تطہیر اور تنمیہ پہلے کسی چیز کو صاف کرنا جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس سے اس کو پاک کرنا کھیتی کی انساء لے لے کہ کھیتی میں جو جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں کاشتکار کو وہ متروب نہیں ہوتی اس نے اس لیے جو کھیتی نہیں ہوئی کہ جڑی بوٹیاں پالتا رہے کرتے ہیں پہلا حصہ تذکیہ کا یہ ہے کہ وہ کھیت کو صاف کرتا ان جڑی بوٹیوں سے جو درکار نہیں دوسری بات ہے پھر کھات دیتا پانی دیتا اس کی رخوالی کرتا اس کا ذرو یہ تنمیہ کھیتی بڑے کھلے پھول دو مخوم مثل میں ذکاعت میں اور اس تذکیہ صاف کرنا بڑھانا صاف کرنا ہے نامطلوب چیزوں سے جو چیزیں نہیں چاہیئے اس سے انسان کو خالی کرنا کوفی آرنے ایک لوگ کہا اس نے تخلیہ خالی کرنا اور دوسرا ہے تخلیہ اس کو پھر زیور پہنانا اس کو اچھا حرمدہ بنانا آپ لوگ اس کو کہہ لیں کہ شخصیت جو ہے نا اس کا ارتقاء ارتقائے شخصیت آج لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنی پرسنلیٹی کو ڈیولپ کرے ملکل یہی الفاظ ہے عربی کی جن کا یہ ترجمہ ہے نفس بھی کئی چگہ برے منوں میں یادتا ہے جو انسان میں ایسا جذبہ جبرائی کے کرمائل کرتا ورنہ نفس کا مانا صرف سیل ہے میں خود ہوں تو یہ میرا نفس ہے اللہ کا بھی نفس ہے نفس سا خود اللہ خود اس کو کہتے ہیں خود اللہ پاک یحضر ہوکم اللہ نفس سا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنا رضائل سے گھڑیا چیزوں سے اور جو خسائل اچھے ہیں اندہ ہے ان کو اپنے میں بڑھانا ترقی دینا سارے دیل کا نچور دیئے اسی کے لیے عبادات مکر ہوئی ہیں اسی کے لیے قوانین اور شریعت کے اصول بیان ہوئے ہیں سزائیں ہوئی ہیں کہ انسان میں جو چیزیں غلط ہیں وہ ختم ہو جائیں اندہ رالہ جو ہے اسی کو اللہ اقبال خودی کو بڑھانا کہتے ہیں خودی کو کربلاندتنا کہ ہر تکذیر سے پہلے خودی یہ کہ اپنا آپ خودی غرور کے معلومے نہیں اس کو آلہ بنا آلہ ترین شخصیت ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو رب کے سامنے جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ میں نے تو مشتخاق پیدا کی مٹی کی ایک مٹھی مگر تو نے میری محبت اور پیار سے اس کو کینیا بنا دیا سونا بنا کر لے کہا انہام ملیں گے تو تذکیہ مقصود ہے اس لیے جو عبادتیں بھی ہمیں دی گئی عقیدوں کے بعد وہ ساری عبادتیں تذکیہ کے نماز ہے اس کی بھی غرضی ہے کہ انسان میں سے خرابیاں نکل جائیں آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ آلان قبوت محلہ نے کہا ٹھیک ہے آئیے نتائج سامنے نہیں آتے لوگ کہتے ہیں یا کہاں ہے وہ انتیج ہے جو قرآن مجید کی اس گئے گزرے دور میں بھی بہت سے لوگ نمازی ہے زمدان میں مسئلیں بڑھ جاتی ہیں کہیں یہ اثر نظر تو نہیں آتا ڈاکٹر دراد کہتے ہیں یہ دعائی ہے اس کا یہ اثر ہے یہاں کیوں اثر نہیں نظر آتا انت سرات تنہا ان الفہشہ ہے والم کہ جتنی برائیاں ہیں ان کا سبب شہ و ترغضب ہے یا انسان کچھ چیزیں چاہتا ہے اپنی حد سے بڑھ کر وہ فہشہ ہے حد سے بڑھ جاتا ہے جنس کوئی بڑی بات نہیں اپنی صرف مقابل کی خاص اس سے انسان جو ہے اس کا سلسلہ دنیا میں نسل چلتی مگر زنا اور بدکاری شروع ہو جائے سارا دعاں تباہ ہو جائے تو فہشہ اور منکر غصے میں ایسا آجنا اشتیار میں آجنا بے قابو ہو جانا انتقام لینے پر تل جانا اس سے دنیا میں کون رزی ہو رہی اللہ کہتا نماز بے حیائی اور منکر اسے راک دیتی اب یہ اللہ کا کرام یہ تو غلط نہیں ہو سکتا مگر لوگوں میں نہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ بات غلط ہے یا نماز میں تاثیر نہیں ہمارے نماز کی اضاق کرنے میں خلال ہے وہ نماز نہیں ہم اضاق کر رہے ہیں جو اللہ رسول نے بتائی تھی اس کی توفیق نصیب ہو جائے تو واقعی یہی نتیجہ نکلے گا کہ ایک حصہ تذکیہ کا جو ہے نا برائیاں جو دو ہی اصلی فہشار منکر ختم ہو جائیں ان کی آگے شاخیں ہیں اور اللہ نے ساتھ ہی کہا ورہ ذکر اللہ اکبر بڑی پیاری بات کہی کہ نماز ہے اللہ کا ذکر یہی نہ سمجھنا کہ یہ بیماریوں سے نجات دیتی خرابیاں دور ہوتی ہیں اگر صرف علاج سے بیماری جاتی رہے مگر طاقت اور قوت نہ آئے پھر کچھ بھی نہیں اس لئے علاج کرنے میں لوگ ایک طرف بیماری کا دفعہ کرتے ہیں دوسرے طرف ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے قوت حاصل تقوید اللہ نے کہا ذکر الہی جو ہے نماز جس کی آرہ شکل ہے آکے میں صلات علیہ وآلہ وسلم نوسیٰ علیہ السلام کو حضرت تبر پر پہلے یہ ہوئی تھی کہ مجھے یاد رکھنے کے لئے نماز باقی حدیث ادا کرنا اس لئے ذکر باقی سارے شاخیں ہیں نام بھی کرے کوئی آدمی نماز پڑے نا صحیح طریقہ سے تو اللہ کو یاد کرنے کی یہ سے بڑی بات کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کسی کے دروازے پر دریاں بہر وہاں اور وہ پانچ مرتبہ روزانہ اس میں نہائے مل مل کر حل یفقال ہے مندرہ نہیں سا محل رہ جائے گا اس پر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا یہی حال ہے پانچ نمازوں تو پہلا تو کام یہ ہے کہ بیماریاں دور کرتی ہے فاشار منکر اور دوسرا فرمایا ولا ذکر اللہ یہ منفی تاثیر ہی نہیں کہ صرف خالی کرتی بیمار ایمان مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لئے اللہ کا ذکر جو ہے اس سے بہت آگے کی بات جون جون یہ کرو گے اس سے جو برکنے ہوں گی اور جو پھار ہوں گے تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ کا ذکر جو ہے نماز بہت بڑی چیز ہے صرف یہ ہی نہیں کہ مرائیوں سے خالی کرے گی نیکیوں کو جنم دے گی نیکیوں طاقتور ہو جائیں گی اور شوق سے آدمی کریں گی اسی لئے علماء اکبار احمد اللہ نے بڑی پیاری بال کہی کہ یہی نماز صفے بانتے تھے پھٹے کپڑے ہوتے تھے کوئی اثرہ نہیں اس وقت تھا معاشی حالات بھی نہیں بہتر تھے مقابلے میں جو طاقتیں تھیں روم اور کسرا کی وہ ان کی باقیدہ فوجیں تھیں منظم اسلا تھا کئی صدیوں سے حکومت کر رہے تھے مگر فقیراں چون با مسجد صاف کسی در فقیر جب مسجد میں صاف بانتے تھے گریبان شاہن شاہان درید وہ مسجدوں سے جب نکلے تو نماز میں نماز نے ان میں اتنی قوت پیدا کر دی تھی جرت کہ انہوں نے بادشاہوں کے گریبان پھار دی تختوں سے سار کر ادھر فینک لیا کہ کونہ تم بندوں پر حکومت کرنے ہوں ولے چون دل میں آنے سینہ افسر اب ہوا کیا کہ وہ نماز ہے ایک بن گئی پوجہ پاٹ کی چیز جیسے کوئی حجرے میں بیٹا سیفیز بیرد کرتا جب مسلمان خان کاؤں میں گس گئے ولے چون دل میں آنے سینہ افسر مسلمان آمدر گاں سے سینوں میں دل مر گئے وہ جذبہ اور شاک نہ لے کے رسم رہ گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجائے مقابلہ کرنے کے باطل کا اٹھا خان کاؤں میں خجروں میں گس گئے کفر جو آئے وہ دندنانے لگا دیواروں سے آ کر طوفان ٹکریں لے رہا ہے یہ درویش اللہ میں لگا ہوا تو فقط اللہ 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 بیڑا کرکو گے تو نماز کا بھی اللہ تعالی نے فرمایا یہ تذکیہ کری ہے صفائی بھی کرتی ہے اللہ کا ذکر پھر انسان میں بہت خوبیاں بھی پیدا کرتا شکر صبر استغناب بینعازی کنات اس سے بڑا دنیا میں بادشاہ کون ہوتا اس کو کسی کی پرواہی ہوتا میرا اللہ سے تعلق ہے اگر دینا ہے تو اس نے دینا اور اگر اس نے نہیں دینا نہ دنیا کی کوئی تاکل نہیں میں کیوں لوگوں کے سامنے آت پھیلاتا ہوں حضرت محابیہ رضی اللہ تعالی لکھا حضرت محیرہ من شعبہ کو کہ آپ زیادہ رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں مجھے کوئی ذکر لکھ کر بتائیں جو حضور کرتے ہیں انہوں نے لکھوا دیا اپنے قاتل الرات سے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمہ ضرور کہتے تھے دوسرے حصہ کے طرح نہ سن لیں کہ جو تُو روک لے کوئی دے نہیں سکتا اور جو تُو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی اپنی کتنے اقتدار کا مالک ہو کتنی دورت کا مالک ہو کسی عالی خاندان سے ہو یہ ساری چیزیں اگر تُو را راض ہو جائے تیرے مقابل میں اسے کوئی فیضہ نہیں لے یہ عقیدہ توحید تھا جو نماز سے پیدا ہوتا تھا اب ظاہر بات دی اتنا بڑا بادشاہ ہوگا دماغ میں یہ خیالات ہوں گے اس سے بڑا غنی کون ہو سکتا خوددار کون ہو سکتا تو نماز بھی تذکیہ روضہ جو اس کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لے کل شاہن زکاہ ہر چیز کو لوگ بھرک شام میں لے جاتے ہیں اس کا محل صاف کرتے ہیں تیل بدلواتے ہیں یہ بھی فرمایا ہر شاہ کی زکاہت ہے وزکاہت البدرسان اس بدن کو پاک کرنے کے لیے جو زکاہت مکر ہوئی ہے وہ روضہ یہ بھی تذکیہ ہے کہ جو اندر خرابیہ آنا شہوت ہے غضب ہے غصہ یہ نا جس کو حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قابو کرنا ہے روضہ کی عارض میں تمہیں گاڑیاں دے کوئی لڑے تمہیں بھی غصہ آئے انسانوں فاری خلی نیسائم بس اس وقت اپنے آپ سے کہا ہم مہتر ہوگی اگر میں بھی قابو ہو گیا تو میرا روضہ کہاں رہا پر تو اتنے اشتہار کے موقع پر بھی آپ کو قابو کرے گی بہت سارے جرائم صرف اشتہار سے ہوتے ہیں اور شہوت بھی اگر تمہیں مرا کرنا چاہے گی خواہ مال کی شہوت بھی خواہش کو کہتے ہیں نا چاہتا کسی دوسرے کا چھین لوں رشوت سے غصب سے دھوکہ دے کر چیز غلط تک فرمایا ہے مال کی ہو عورت کی ہو اسی چیز کی اس وقت لی تمہیں قابو کرے گا روضہ روکے گی اور اسی لئے آپ دیکھیں قرآن میں حدیث رسول میں امت کے نیک لوگوں کی زبان میں کئی لوگوں نے قرآن پاک کی تفصیل میں صبر کا کئی جگہ مخوم صرف روضہ بیانتے ہیں روضے کیونکہ حدیث پاک نہیں جایا کہ شہر و سبر یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلاللہ کیا جانتی ہے انما یوفر صحابی رون حجران بغیر صاحب اس کے تحت بھی لکھا کہ یہاں صحابی رون سے مراد روضہ دار ہے کیونکہ روضہ دار سے بڑھ کر کون صبر کرتا ہے صبر کا مانہ ہی روڈ کرنا حبث و نفس اپنے آپ کو روک کر رکھنا کہ یہ کام نہیں ہونے جانا بریک پر پاؤں ہیں اس لیے روضہ کو فرمایا ہر شہر کی ذکات ہے اس کو صاف کرنے کے لیے یہ ورکشاہ پہ ایک مہینہ کھولی جاتی ہے کہ تم میں جو غرض چیزیں وہ ساری نکال دی جائیں صفائی ہو جائے اس مشین کی اور جو بہتر چیزیں پیدا ہونی چاہیں جس کی طرف حقیم صاحب سوجہ دلال ہے کہ اللہ کے رسول کے رشادت کہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ مراتبار جان دماغ میں جمج ہے کہ چوبیس گھنٹے ہر وقت یہ سامنے رہے کہ اللہ دیکھ رہا میں اس سے چھپنی سکتا اور کتنے لئے لوگ تھے خانی صاحب رحمت اللہ نے برماتے ہیں سارے مراتبے چھوٹ دو کوئی ذکرہ اذکار نہ کرو ہوا مراتب میں نماغن تم یہ دورات پیر اور دماغ میں اس کو بٹھاؤ کہ تم کسی دقابی ہوگا تمہارے ساتھ کہاں چھپو گئے اسی لئے نیک روح حقیقت لکھتے ہیں کہ ایک نامراض نے دروازے بند کر لیے کسی بچی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا اس کو بے بس کر لیے اس نے کہا اچھا یا تو اگر باد نہیں آتا تو یہ دروازے اور کھٹکیاں تو بند کر دینے چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ شرم ہویا ہوں نہیں اس نے کھٹکیاں بند کر دی بچی کی سمجھ دار اس نے کہا ایک کھٹکی کھلی ہوئی ہے اس نے ادھر ادھر نظر ازاری کہنے لگا نہیں اس نے کہا ایک کھٹکی ہے اور اس کو بند نہیں کر سکتے اس نے کہا وہ کونسی کھٹکی اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے جو رو تو بند کر یہ کھٹکی نہیں بند ہوگی توبہ کی رویا اس نے کہا تو نے ٹھیک کہا کہاں چھپو روزہ یہ پیدا کر رہا اب یہ پیدا ہو جائے کتنی نیکیاں ہیں جو شوق سیادلی کرے گا کہ میرا مالک تو دیکھ رہا میں نوکر ہوں خود آقا سامنے بیٹھا ہو دیکھ رہا کہ میں نمازیں کتنی پڑھتا ہوں تحجد کے وقت کتنا جاگتا ہوں غریبوں کی کتنی مرد کرتا ہوں نیکیاں جنم لے گی برائیاں ختم تو اس روزے کو بھی زکاة کا کہ نماز بھی زکاة ہے پاک کرتی ہے یہ بھی پاک کرتا کھوڑ دور ہوتے ہیں حضیث پاک جو حکم صاحب پر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا روزہ ڈال ہے اس کے ساتھ ہے کہ یہ بھی چکڑاتا مالم یخری ڈال ہے بشرتے کے اس میں سراخ نہ کر دی لوگوں نے کہا اللہ کرسول یہ ہی ڈال کس طرح بیکار ہو جاتی ہے یہ فرمایا بلکزر والغیبت جب جھوٹ بولتا رہا ہے غیبت کرتا رہا ہے تو ڈال کہاں گی وہ تو جگہ جاہ سے اس میں شگاف ہو چکے ہیں اب شیطان کو تو کیا روکے گا ڈال بیکار کر دی اور اسی لئے اللہ پناہ دیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرما کم من سائم لیس علوم من سام اللہ ہمیں نا ان سے کرے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتے دیکھ دیا جاتا کہ یہ بھوکا رہا ہے کوئی سواب اللہ کیا اس کا کوئی در اس نے روزے کی وہ روح نہیں پہچانی جس کے لئے اللہ نے اس کو ذکاہ رہا تھا کہ یہ تو بھرک چھاپ تھی جس میں تیل بدلنا تھا غلط چیزیں نکالنی تھی اچھی چیزیں تجھ میں تیرا دیانی کوئی اور جو ذکاہت ہے مال کی وہ تو ذکاہت ہے کہ اللہ نے اس کو ذکاہت کہا وہ بھی آپ جانتے پاک کرتے ہیں اللہ کے رسول کو حکم اپنے ساتھیوں سے ذکاہت اور صدقہ حضور کیا کر وہ ان کو پاک کر دے گی اور اس کے ذریعے آپ ان کا تسکیہ کریں گے ان کو اعلیٰ شخصی سے مراجیں گے ذکاہت پاک کرتی ہے بخل سے کنجوسی سے خود غرضی سے بجائے اس کے ساری دنیا کی دولت میرے پاس یہ میں یعش کروں نہیں وہ اپنی محنت سے کمایا وہ مار اللہ کو خوش کرنے کے دوسروں کو دے رہا بخل جارہ اس کو چھوڑی پھر رہی ہے کنجوسی ختم ہو رہی ہے اور اس کی بجائے فیاضی سخاوت رحم خلقِ خدا کی ہمدردی وہ نیکیاں پھل پھول رہی ہیں ایسا انسان جو خلقِ خدا کا خیر تھا اس کے لئے فرشتے دعائیں نہیں کریں گے اور خلقِ خدا نہیں کریں گے اور کیا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ دو فرشتے اللہ کی طرح سے یہ دعا کرتے ہیں ان کا کام ہی ہے علاماتے منفقن خلافہ جو اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں کنجوس نہیں ان کے یہ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جس نے تیری راہ میں خرج کیا ان کو اس کے بدلے میں اور دے دوسرے کے لئے کہتے ہیں علاماتے منفقن خلافہ جو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں نامرات تجوریاں بڑھ رہے ہیں بینک بیلنس دیکھتے رہتے ہیں روز ان کا پہلا بھی برباد کرتے ہیں ان کی تواہی کی دل یہ دعایں کرتے ہیں اور قرآن کہتا کہ اگر وہ تباہ نہیں نہ ہوا تو تم قارون کا مال دیکھ کرو نازان لوگوں کی طرح نہ کو جنہوں نے کہا کاش ہمیں بھی یہ ملتا جو قارون کو ملتا یہ تو بڑے نصیبے والا وہاں سورہ قسم میں ہاتھ جو علم والے تھے انہوں نے کہا توبہ توبہ شکر کرو اللہ نے یہ دیا تمہیں کیا پتا کہ اس کی تباہی کا باعث جب وہ پھر غرق ہوا خزانے ساتھ گئے وہی جو مانگ جو انہوں نے کہا اللہ 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 شکر ہے میں اللہ تعالیٰ نہیں دیا ورنہ اس کے ساتھ ہی تباہ ہو دیتا استدراج آہستہ آہستہ اللہ حضاکر کی طرف لے جاتا تو ذکاعت جو ہے اس کو کہا گیا یہ بھی پاک کرو مخل سے غرضی سے مفاد پرستی سے لوگوں کا مال چھینے سے اس کی بیعہ انسان میں فیاضی سخاوت خلق خدا اس کے ساتھ شفقت رحم پیدا ہو ایسا انسان زمین میں فرشتا لوگ گھر میں بیٹے دعائیں کریں کہ اللہ اس کی خیر کر اس کو اور زیادہ مال دے ہمارے گھروں میں آ کر پتا کرتا اب دیکھیں کہ کافر پروسید حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا غریب ہو گیا حضرت عبداللہ کو خبر نہیں ہو سکی ورنہ یہ بڑے سخیر نیک آدمی سے مجاہد سے آرم تھے آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت اس نے اپنا مکان بیٹے شروع کر دی آپ نے فسمایا اچھا کیا ہوگا انہوں نے کہا بہت غریب ہوگی تانگ دست ہوگی اور ساتھ ہی بتایا کہ جب اس نے کہا یار ایسا پروسی نہیں ملے عبداللہ جیسا پروسی کہا نصیب ہوگا یہ بات جب آپ کو بتائی گھر روئے اور کہا یار یہ لے دو ہزار ہر مہینے ملے گا مکان نہ بیٹ ورنہ میں اپنے رسول کو خیام دکھا ہوں کہ ایک آدمی غریب اس لئے اپنی چھت چھون کر چلا گیا کہ عبداللہ کے پاس اتنا پیسہ تا خبر نہیں لی اب ایسے آدمی کے بھی یہ فرشتے اور خلق خدا تو ہے نہیں کسی کو کیا اس کی دولت سے تکریف یا عثمان غریر رضی اللہ عبد الرحمن میں رہو کیا حسد ہوگا رہو وہ تو خوش ہوں کہ مات خود ہے دیتا میں حسد تو تراب ہوگا جب لوگ دیکھیں اس کے کتے مٹھائی کھا رہے وہ ریشنی گدیلوں پر سرنیوں میں سوتے ہیں گرمیوں میں پنکھے لگے ہوئے ہمیں بیچاروں کو کوئی ٹکرا نسی پھر آپس میں دشمنی رضا دیتا ہونی تو اللہ نے زکاة مکر کر دی کہ تمہیں بخل سے پاک کرے اور دوسروں سے ہمدردی تمہارے اندر یہ نشو انما پائے ایک فوارہ پھوٹ جائے اس میں تم بس شوق ہو جائے تو قرآن مزید کی آیات میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالی نے زکاة کا ایک دوسرا نام بھی رکھا جو آپ سب جانتے صدقہ بعض لوگ پوچھتے صدقہ خیرات میں کیا پرک خیرات بھی عربی کا لفظ ہے لوگوں کو دینا درانا یہ نہیں خیرات خیرات نیکی بھی آپ نماز پر رہے ہیں کسی اچھی طرح بول رہے ہیں کسی غریب کی مز کر رہے ہیں جو بھی کسی کی عیادت کی ہر نیکی کو صدقے کچھ فرض ہیں جن میں ذکاة ہے یہ فرض صدقہ ہوگا جیسے نماز میں بعض ہی فرض ہیں باقی کچھ نفری ہیں کہ اپنی طرف سے خوشی چکا ہے سارے صدقے تو مال خرج کرنے کا ایک نام قرآن مزید نے صدقہ رکھا یہاں بھی صدقہ کے ذکری اللہ نہیں کی اب آپ سب پڑھے لکھے لوگ صدق نے دیکھا صدق صادق صادق صدق اب اللہ نے اس مال خرج کرنے کو ہمارے ایمان کے سچے ہونے کا ثبوت اور گوائی بنا دی کہ لا اللہ تب سچا مان آجا گا اگر یہ مال دو ورنہ نمازیں تصمیعیں یہاں نشان پڑ گئے مگر پیسے خرج کرنے کا وقت آیا تو کنجوس کی طرح کہ جان مانگتے ہو تو مار مانگتے ہو تو ماد ہو ایسی حالت بلکل کاثبہ صادق کوب آپ نے نیزہ خریدا گرہ جو دیکھنے میں نظر آ رہی تھی اس طرح نے نسری نبرا واقعی بعد میں وہ جنگ نظر آتا تھا بڑا مومن ہے نیک ہے مگر خیرات کے موقع پر وہ کھس گیا بلکل وہ قاضد تجربہ نے ثابت کر جائے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے جب کتاب تحار شروع ہوتی بڑی پیاری حضی جان نے فرمای جس میں فرمایا نماز نور ہے جیسے روشنی ہوتی نا یہ اسطرح روشنی ہوتی آدمی کے سامنے نماز کی جس سے اس کو راستہ رضا آتا وہ غلط کام نہیں کرتا صحیح غلط تو اس کو نماز بتاتی رہتی اللہ کا ذکر اس کے رہنمائی کرتا اور وہاں فرمایا وَسْصَدَقَةُ بُرْحَان اور یہ صدقہ دلیل ہے جیسے پروف ہوتا نا ادارت کہتی تم نے دعویٰ کر دیا لاؤ کوئی ثبوت فرمایا تمہارے ایمان کا ثبوت کیا ہے برحان صدقہ اگر خیرات کرنے سے کس آگئے نہ تم جنت کو مانتے ورنہ یہ چھوڑ کونیاں دیکھ رہ دنیا جنت کے موطی ملتے تھے جیسے کسی کساب کہتی اگر مانتا ہوتا تو کرتا اسی سورہ بکرا میں جب اللہ کے رسول نے یا تلاوت کی مجمع تھا صحابہ کرام کا تو اس میں آپ نے پڑا من ذل اللہ قرض حسن فائضاء فہو لہو اگاف کری اب قرآن مجیز کے انداز اور سروب بھی عجیب کسی اللہ کہہ رہا خوضہ واض من اللہ بھئی کوئی ایسا حسر والا ہے کہ اللہ کو کر دیں اور اس لئے نہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا یا اس نے کسی کا دبا لینا ہے تمہارے لئے کھاتا کھولا ہے کہ یہ چند ٹکے دے دو کئی گناہ کر کے واپس لوٹائے گا اور واپس بھی جیسے نبی اللہ ایک خجور دے گے سدائیں ہاتھ سے اس کو پکڑے گا قدر کرے گا اور پالتا رہے گا اور قیامت پیش ہوگے تو وہ احد پہار جتنی کر کے تمہارے نیکی کی پڑھیں میں ٹھالے گا تو بینک اتنا نفع دیتا تمہارے نفع کے لئے اس نے یہ کاروبار کھولا ورنہ اس کے خزانے بھرے ہوئے کیا ضرور تمہاری خیرات جب آپ نے پڑا تو حضرت عبود دہزار رضی اللہ تعالیٰ ان کے دو باغ تھے ایک آلیہ میں تاک ساخر ایک اونچی تر مدینہ تین تین سو بھوٹا تھا پھروں سے لطا ہوا سارے مدینے غیر عدی میں مراز رو وہ قرض مانگنے آیا ابود دہ جس کے پاس یہ بھی نہیں کسی چیز کی کمی ہے تمہارے بھلے کے لئے یہ اعلان کرایا حضرت ابود دہ نے کہا اللہ کے رسول میرے وہ دو باغ ہے میں نے اللہ کے راستے مجھے ملے گا حضور نے فرمایا بڑے وسی باغ آت اونسی اونسی خجوریں اور چشمیں انہیم سے بیان کہا حضور کون زامر نے فرمایا اس نے عربوں کی طریقہ پر کہا آپ ہاتھ نکالیں حضور نے ہاتھ نکالا اس میں ہاتھ دے کر صف کا تو ید حال ید ہاتھ پر ہاتھ مار دیتے سعودہ پک اس اس نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ براد بن جائیں دونوں باغ میں اللہ کو دیتے آپ نے فرمایا واہ واہ مگر ایک رکھ رکھ ایک جوہ ہے اس نے کہا اچھا آرہ جوہ میں نے دیتے وہ گئے اور باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بیجی اور بچے صبح کے وقت بہاں ٹیر رہے تھے خجور انہوں نے جھوڑی ہیں بڑی ہو ہز حضرت ابو دادار کھڑا کر کہا امو دادا یہ خجور تھنک دو باہ راج میں نے یہ باغ بیجی کس کو بیچا فرمایا اللہ کے ہاتھ میں بیجی یا رسول اللہ دامن ہو گئے اس نے کہا رب حد تجارت اللہ تیری تجارت جنہ بابرکر کرے تو نے بہت اچھا کھولی باتے تو جھوٹا کرتا تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں مان حضور نے فرمایا اللہ نے اس کو دلیل کرا دیا تو یہ بخل سے پاک کرتا ہمارے ایمان کا جوا وَالْقُرْآن حُدَّت اللَّقَ عَلَيْكَ اور یہ جمرہ بے اللہ کے رسول نے ایسا بلیغ فرما دیا کہ یہ قرآن یا تیرے حق میں گوہ بن دائے گا یا تیرے خلاف ہوگا دائے ایک چھوٹا سا جمرہ لقاء یا تیرے حق میں آئے گا کہ اللہ تیری کتاب کو اس نے پڑھا اور سنا اور اس پرامل کیا اللہ کہہ گا میرا کلام کہہ رہا میں اس کی قدر کیوں نہ اور یہی خلاف بہت کیا کہ سنا بھی تھا پڑھا بھی تھا اللہ اس نے مجھ پرامل نہیں کیا میرا کلام رہ رہا کیا میں تجھے بخش تجھے کوئی قدر ہی نہیں کی یہ جملے حضور نے اتنی عالی حدیث ہے کہ نماز جو ہے یہ نور ہے صدقہ جو ہے یہ گواہ ہے ایمان کا اور ساتھ ہی وَسْصَبْرُ 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 صَبْر جو ہے یہ عالی ترین روشنی وَسْصَبْرُ نماز ارزقات کے ساتھ یہ روضہ روضہ بھی نماز بھی نور ہے یہ بھی زیا ہے جیسے اللہ نے کہا سورج کو میں نے زیا بنایا چاند کو نور بنایا یہ اس نماز سے بھی آگے بڑھ گیا کہ ہے تیس دن کی مشق مگر جو اثر اس کا ہے اگر کوئی آدمی اس کو ضائع نہ کر دی تو دعا کا کیا قصور ہے تم نے پرہید نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو کچھ ارشاد فرمایا میں ترجمہ کر دی تم بہت عالی جمل بات صدقے کی تھی اور ایمان کا دعویٰ کرنے وارو اگر کبھی توفیق ہو گئی صدقہ کرنے کی تو بعد میں اس کا بیرانہ کر دینا احسان جتا جتا کر اور اس غریب کو دکھ دے کر تانے دینے اور اس کو احسان جتا میں نظائے ہو جائے اگر تکے لے جنت دے گیا تمہیں تم تانے دیتے ہو فرمایا احسان جتا کر اور دکھ دے کر اپنے صدقے زائے نہ کر لینا انہی لوگوں کی طرح جو دکھانے کے لیے خرص کرتے ہیں فرمایا یہ احسان جتانے والا کب اتباع اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ویسے نیر جو دبا رگے گا ایسے کام کر دیتا فرمایا اس کا بھی سائے اس نے اللہ آخرت پر ایمان کی صدقہ نہیں کیا دکھانے کے لیے کیا اور جس نے دیا ٹھیک تھا مگر دکھ دیا احسان جتا اور مثال دے بھی اللہ پاک مثال کی ذریعے جیسے ہم تیری ہوگا جیسے پتھر کی ایک ٹٹان ہو پتھر مٹی نہیں اس پر ہوگی اس پر تھوڑی سی مٹی ادھر سے آگئی ہے بعد میں زور کامی آیا بارش ہوئی مٹی جاتی ٹٹان ہی ٹٹان رہ گی ان کے صدقے اس طرح زائے ہوں گے ٹٹان پر یہ مٹی ممولی پر بظاہر نظر آخر آتی مگر اصل کھوئی نہیں اس پکی نہیں وہ جیسے بارش لے جاتی ہے ان کی بھی نیکی ایسی ترہ ساری اٹھ جائیں گے جو کسیں انہیں کمایا تھا اس میں کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گا سب کے برباد ہو گیا اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب حدایت کے کئی معنی یا میں مقصر بتا دوں کبھی حدایت پر بھی لیکٹر دینا خطبہ جمع کہ قرآن میں لگر معنی کامیابی کے معنی میں جاتا منظر مراد تک پتانا اصحال اول مترو فرمایا جو کافر اور بے جین ہیں ان کی خیرات راہ میں رہ جاتی تباہ جو صحی طریقہ سے ذکاعت ہے صدقہ پاک کر دینے والا وہ کیا جو اپنے مار خرج کرتے ہیں اور مقصد ان کا اثر یہ ہوتا کہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے ہم اس مسکین سے کوئی بدلان نہیں چاہتے شکریہ تک نہیں مانگ جس مالک نے دیا راضی ہو جائے میرے بندوں کی یعنی اس کو قرآن نے دوسری جہاں جو خیرات کرے گا ایمان پر اس کے پیر مضبوط ہوں گے پھر پکا ہوتا جائے گا ایمان جو مال دینے سے کنی کچھلائے گا ایمان کمزور ہوتا جائے جنیت کا ایمان نہیں ختم ہو جائے گا اہستہ کفر کی طرح خیرات نہ کر اس لیے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دین پر جمانے کے لیے ہماری آت پکی ہوتی جائے خیرات کریں گے ان کا حال دوسرا بیان کیا کہ ایسے سمجھو جیسے بلندی پر باغ ہو اونٹی جگہ دور سے نظر آت آتا اس باغ پر زور کی بارش ہوئی فات اکل آز اکل اس باغ نے کئی گناہ پھل دیا بہت پھلا پہلوں کا جتا رہا تھا اگر زور کی بارش نہیں بھی ہوئی تو ممولی شبن بھی کافی زیادہ خیرات نہیں کر سکے غریب سے تھوڑی کی مگر اس نیئے سے کی بہت باغ ان کا لیلہ ہتا رہے گا اور وہاں کہا تھا کہ ایسے بے ایمانوں کی کامیابی نہیں یہاں بڑی بات پیاری ہے جملہ چھوٹا سا اللہ جو کچھ تم کرتے اس کو دیکھ رہا اب کتنی پیار کی بات ہے کہ فکر نہ کر نہ ہم نے دیا کوئی پتہ نہیں اللہ کو خبر ہے یعنی کسی جہاں لکھا گیا کچھ ملے گا کہ نہیں پیار سے جیسے محبوب آواز ہے کہ جو کچھ میری خاطر سہر رہا میں دیکھ رہا خود میری نگاہوں میں فرما بے فکر رہنا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا اس کا انام ملے گا پورا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا مجھے آپ سب کو کہ یہ سعودہ کرتے ہوں کہ تم میں سے کسی کا باغ ہو اس میں خجور بھی ہوں ہرم ہمیں خجور ہیں اور ہرم انگور باہر خجور کی پھال بھی ملتا گرمی سے بچاتا سایا بھی ہوتا تو فرما کسی کا باغ ہو خجور وں کا اور انگور وں کا اور خوش کسالی کا بھی گھر کوئی نہ ہو کہ یہ سوخ نہ جائے اس کے نیچے سے دریا بہر ہے اور اس میں ہر قسم کے پھل دو پھل چاہے ہو لگے ہوئے اب حال یہ ہو گیا کہ یہ بوڑا ہو گیا جس کا باغ ہے وہ بر سارا جمع کیا لٹتے آیا آخر عمر میں باغ ایسا شاندار مگر یہ بڑھ اپے کو پہنچ گیا اللہ نے بے بسی کا نقصہ یہ بودھا ہو گیا کہ نئے سرے سے باغ نہیں لگا سکتا اور حضر اولاد جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بیچارے کر کچھ نہیں سکتی تھا اتنی میند سے بنا ہوا برا پہ میں اور چاہے تم اکل سے کام لو اور سوچ لو کہ پوری زندگی کی میند کہیں برباد نہ ہو جا کہ تم قیامت کو دونتے پھر ہو کہ میں نے خیرات کی تھی وہ باغ جل چکا ہو کچھ بھی نہ پھلے پھلے اور ایک تلا ہے کہ ظاہر ہو باطن جیسی چیز دکھائی دے رہی ہے واقعی تجربے سے ویسی نکلے اگر آپ نے کپڑا خریدہ اوپر سے اٹھانا تراتا تھا درہ جا کر دویا رکھ رکھ نکلا رنگ اس کا وہ قاسب ہے اگر اسی طرح نکلا ساتھ کر اللہ کہتا ہے ایمان اگر کہتا ہے اللہ محمد رسول اس کے سچے ہونے پسا بھئی پیسے دینے کے وقت کہ اللہ پر جین دو پھر اور اگر یہاں سے تم فس گیا کوئی نہیں جھوٹے ہو بلکل تمہارا ایمان باطل ہے اللہ توفیق دے تو یہ مہینہ اس میں جیسے اور نکیاں یہ ہر زمانہ میں حضور کی خیرات بہت تھی نہ تو آپ نے کبھی نہیں کی جیسے بسیری رحمت اللہ قرمات یار تشہد میں توحید کا معاملہ نہ ہوتا تحیات میں یا کرمہ شاہد میں یہاں لا الہ کہنا پڑا تو رسول نے لا نہیں کہا کبھی لا نہیں کیا کہا کہ نہیں ہوگا عمر یار تو مجھے توقع نہیں تھی تو نے بہت برا کر مجھے کہنا چاہی تھا کہ حضور اسی طرح کیا بری رائے اس لئے اللہ کے پیغمبر کی حیرت یہ ہمیشہ آتی چیز رمضان شریف میں تو صحیح بخاری میں عطا کر رئی المرسلہ جیسے زور کی آنڈی ہوتی حضور کے ہاتھ دیتے چلے جاتے تھے تو یہ پاک رمانہ اللہ نے مال ریا ذکار صدقات میں اللہ کا حصہ نکال اسی کا ہے اور رہ بھی اسی کہ جائے گا چھوڑ کر ہم چلتے بنیں گے یہ تحریک اسلام نہیں گے آپ کے سامنے دین کی خرمد کی لئے کام کر رہی ہے محسوس صاحب نے جوہاں پر بھی ران کرا تھا ہم بے حضرات سے کہتا ہوں کہ جو توفیق اس مد میں دماغ کر آئے اس دینی تحریک کی انداز جواب کے لئے بہترین صدقہ ثابت ہوگا باقی بھی جہاں ضرور سمجھے دیر مگر یہ مصرف جو آپ کے لئے آواز دیتا کہ آپ اس میں حصہ دالیں اللہ توفیق دے قبول کر تھوڑا سا وقت رہا گیا پوچھ لیں کسی دوست کے زین میں رمضان شریف کے زین کرو 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 روضہ کی نیت کے پاس روضہ کرتے ہیں بابی سوپی نیت شاہر عملات اس کا ترجمہ ہے کہ میں کل کے روضے کی نیت کرتا ہوں اس کی جرہ وضاحت سرمائیں کہ یہ نیت غلط ہے نہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ عبارت پڑھتے ہیں وہ نہ کہیں دین میں آئی ہے اب سارے جو بندی بری لکھنے لگے بیار ضرورت نہیں نہ کوئی حدیث میں عباب سوام غزن نویر تم شاہر رہ باقی جو پڑھتے ہیں کوئی اس میں غلط بات بھی نہیں کیونکہ رات کے وقت جو کہہ رہا ہوتا آنے والا کل جب فجر ہوگی کل تو پھر ہی شروع ہوگا اس لئے ٹومار ٹھیک کل کا روضہ میں رکھوں گا رات سے آگے آرہ نا کل ہے کوئی غلط نہیں مگر یہ ہے نہیں دن جب رمضان شریف آن وہ ٹھیک ہے رات میں باقی ضرورت کوئی نہیں جب رمضان شریف میں ایک آدمی نے ارادہ کر لیا فیصل آکھ روضہ اللہ کی صوفیق سے رکھوں نیت تو ہو چک نیت دل کے رات دیو کہتے اس کے لئے نیت بنی جنازے کی اور عید کی اور دوسری سب باطل ابن قییم شایخ عبداللہ کی کہتے ہیں یار اتنی رسول اللہ کی حدیثیں کہیں آیا کہ صحابہ نے یار رسول اللہ نے چار امام میں سے کسی ہر کے شروع کی اللہ کے رسول کا طریقہ یہی تھا صرف وضو کر آ کھڑے اللہ اکبر اس سے پہلے کوئی جملہ نہیں کہا حتیٰ کہ وجہ تو وجہ نہیں پڑھنے یہ بھی جو پہلے پڑھتے ہیں موضوع صاحب رحمت رحمت پرانے طریقے کے مطابع لکھ دیا نہیں شیخ عبدالل حضور نے پڑھی ہے مرح ہاتھ مانگنے کے بعد اللہ اکبر کہا کبھی سبحان اللہ پڑھی یہ ساری دعائے ستفتہ ہیں نماز کے شروع میں حضور عمدر پڑھتے تھے اللہ اکبر سے پہلے کوئی لفظ نہیں جب آپ اٹھتے ہیں وضو کرتے نیجت ہو چکے اب اور کون بات رہ گی جو نیجت کرنے کچھ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی بس جہاں آئی ہے مولانا کچھ لوگ مسجد سے جوتے چُرہ لیتے ہیں نا جی وہ بھی آکے نماز میں شامل ہوتے تو نیجت یہی کرتے کہ چار رکعت نماز اور نیجت اصل میں ان کی ہوتی 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 دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے بارے آپ نے فرمایا کہ اثر نہیں کرتی نظر نہیں آتا تو جیسے دوائی ہوتی ہے نا پین کلر کے آپ نے درد کی دوائی دے دی اگر وہ صحیح ہوگی درد اس کا ٹھیک ہو جائے گا اگر وہ درد ٹھیک نہ ہوا تو رہے ہیں بیڑ کو ٹھیک اللہ جلی مرحوم و لا تجلی محروم و لی دعا لکھوا دیں پوری اللہ جلی مرحوم و لا تجلی محروم وہ دعا جو دین حضرت جابر دین پوری لکھوا دیں پوری لکھوا دیں گے میں کہتے دیں لکھ دوں کافتی اللہ اللہ تجعل آخر رہد من سیاہ من آیا کہہ اللہ اس رمضان جو میں روزے رکھ رہا ہوں یہ میرے آخری روزے نہ ہو پھر موقع دینا وین ڈیالتا ہو اور اگر تو نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ میرے آخری ہیں فجال مرحوم و لا تجلی محروم تو پھر مجھے ان میں سے کر دی جن پر ریم کر دیا گیا محروم میں سے نہ کرنا کی یہ مہینہ بھی ختم ہو جائے اگلا دیکھنا نہیں میری جولی خالی رہ جائے بڑی تیاری دعا بیٹا لکھ لیں اللہم انہا نجال کافی نغور ہم و نعوذ بکا من شرور اللہم مستر راتنا و آم رات اللہم مبارک لنا فی رمضان و ان على سیام و قیام و تلاوت القرآن فی اللہم سلم لنا و سلم نا فی و تسلم من نا فی یسر من کا و آفی عز بالباس رب الناس وشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ اللہم اغفر لی اصلافنا و فراتنا و من سبقنا بالایمان و لا تجر فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا روپ الرحیم ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم لی صحاب و صلی اللہ تعالی علی عبداللہ و رسول ایخات النبیین سیدنا محمد آلی و صحاب آمین یا رب آمین